مردانگی کے نسخے دوہوں کے روپ میں کافی میں نے آپ کو دیا ہے کچھ دوچار دوہے وہ لکھے ہیں وہ بھی طاقت کے ہیں لیکن ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شرپ دوائی دوہ کھا کر کے آپ طاقت حاصل کرنا چاہیں تو ایک طرفہ بات ہوگی اس کے ساتھ کے اندر سپورٹ بھی چاہیے بینہ سپورٹ کے اکیلی دوہ بھی کام نہیں کرتی تو یہ چند دوہے آپ جو دوہ کھائیں گے وہ جو سامنے موسم آ رہا ہے ان سے آپ موسم سے آپ سپورٹ لے کر کے جو دوہ آپ کھا رہے ہیں اس کے کاریے کو چار گناہ بڑھا سکتے ہیں سنیں گاجر میں گن بھریں لائے حلوہ بنائے کاجو بادام پسٹے ڈالے بڑے چاو سے کھائے بڑے چاو سے کھائے اوڈ رجائی سو جائے تھنڈی لاغین بائرو مجو بہت ہی آئے آگے سنیں آپ اس کو ایک بار اور سننا جاتا ہوں گاجر میں گن بھرے لائے حلوہ بنائے کاجو بادام پسٹے ڈالے بڑے چاو سے کھائے بڑے چاو سے کھائے اوڈ رجائی سو جائے تھنڈی لاغین بائرو مجو بہت ہی آئے اگلا دو گر خون کی ہو جائے کمی تو چنتا مت کریو چنتا مت کریو راک من میں بشواس شکندر کے ساتھ میں لائٹ مارٹر لائے دونوں کی سہلاد بنائے دو پلیٹ روزانہ وانے کھائے کر بھر لے اپنوں پیچ یعنی کی اگر اینیمیا ہے خون کی کمی ہے تو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں اور من میں بشواس رکھ کر کے چکندر اور ٹرماتر ان کی دو پلیٹ سلاد کی بنا کر کے اور روزانہ ایک پلیٹ اڑا ہے تو کچھ ہی دنوں کے اندر خون کی اتنی بڑوتری ہوگی کہ آپ کو آنند آ جائے گا گر خون کی ہو جائے کمی تو چنتا مت کر جو چنتا مت کر جو راکھ من میں بشواس چکندر کے ساتھ میں لائٹ مارٹر لائے دونوں کی سہلاد بنائے دو پلیٹ روزانہ وانے کھائے کر بھر لے اپنا پیٹ آگے سنے آپ کو تاجہ آملا لائے کر حلدی جی میں ملائے ہری مرچ بی میں ڈال کر لسن رو تڑکو لگا ہے ہاں ہاں کیا کرنے ہیں کیا کرنے ہیں مکی کی روٹی وامے چور کر جی بھر کھائے طاقت اتی آوشی دوڑ لگا با جائے کیا کرنے ہیں کیا کرنے ہیں یعنی کی تاجہ آملے ہرے لائے کر کے اور اس کی سبجی بنائیں اور اس میں تاجہ جو کچھی حلدی آتی ہے وہ ڈالیں ہری مرچ بھی اس میں ڈالیں اور لسن کا اچھا تڑکہ لگاویں اور مکی کی دو تین روٹیاں اس میں چور کر کے خوب ڈٹ کے کھائیں طاقت اتی آوشی دوڑ لگایے جائے اتنی طاقت آئے گی کی بڑا بھی دوڑنے لگ جائے گا تاجہ آملہ لائے کر حلدی جی میں ملائے ہری مرچ بھی میں ڈال کر لسن رو تڑکو لگائے مکیری روٹی واہ میں چور کر جی بھر کھائے طاقت اتی آوشی دوڑ لگا با جائے کیا کہنے کیا کہنے ارے سبزی کے اندر مکی کی روٹی چور کے کھالے اوہ اوہ تبہ خوص ہو جائے ارے کیا کرے گا پانچ تارے والے ہوتل کا کھانا آگے سنیا بینگن رو بھڑ تو بھلو مرچ مسالہ ڈال کر جی بھر کے کھائے نیند اتی آوشی دارو فیل ہو جائے اوہ کیا کرنے کیا کرنے اب دارو پینے والوں کو ضرورت نہیں بینگن مہنگ کر دیں گے بینگن رو بھڑ تو بھلو مرچ مسالہ ڈال جی بھر کے کھائے نیند اتی آوشی دارو بھی فیل ہو جائے یعنی کہ سردیوں میں بینگن کا بڑتا یہ ڈٹ کے کھا جائے تو ایسی نیند آتی ہے کہ دارو بھی اس کے سامنے پھیل ہے انتیم کالا تل رو تیل لے بی میں ہلو بنائے رو جرات میں کھائے کر چلم دھووں اڑائے سردی کو کوئی کام نہیں جوس جور کو آئے چمن پراس اور کونچ ری موس دے یا من آئے یعنی کی کالا تل کا تیل لہ کر کے اور ہلو بنائے ہاتے کا اور روز رات کو کھائی کر اور حرام سے چلم پی کر سو جائے سردی کو کوئی کام نہیں تھند لگنے گا تو سوال ہی نہیں اور خوب جوس آتا ہے چمن پراس اور کونچ ری کونچ ری کا مطلب ہوتا کونچ چون پراس اور کونچ چمن پراس اور کونچ ری موس دے یا من آئے یعنی کی اس کے سامنے علوے کے سامنے کونچ پاک اور چمن پراس کچھ بھی نہیں لگتے کالا تلان رو تیل لے بی میں حلوہ بنائے روز رات میں کھائی کر چلم دھون اڑائے سردی کو کوئی کام نہیں جوس زور کو آئے چمن پراس اور کونچ ری موس دے یہ من آئے من آئے سوری تو یہ نسکے سامنے جو شیجن آرہا ہے اس میں یہ سبجیں آئے گی تو آپ جو نسکے طاقت کے استعمال کرے ہیں ان کے ساتھ کے اندر ان کا بھی ہونا آتی جروری ہے تو میں تھوڑا آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں کہ اب آنے والے سمیہ میں کیا چیزیں آئے دیں گی گی ان سے آپ کیا لاب اٹھا سکتے ہیں ایک ایک چیز کا میں آپ کو دوہوں کے اندر دوں گا اب گنپتی باپا کا سواری اور کل میں نیرے سیرے سے آپ کو پھر دوں گا تب تک کے لیے تھینگس سواری